میں ارز کر رہا تھا اللہ نے ارشاد فرمایا حضرت ابراہیم نے ہاتھ اٹھا لیے سبحان اللہ اٹینشن پلیز خلیلِ خدا نے ہاتھ اٹھا لیے تو دعا شروع کر دی کیا شروع کر دیا دعا شروع ہوتی ہے یہاں سے ربنا وجعلنا مسلمینی لک سبحان اللہ ومن ذریتنا امتم مسلمتن لک سبحان اللہ وارنا مناسکنا وتبالینا یہ دعا چل رہی ہے ایسے ہی ہے نا اچھا آگے بھی اگلی آیت میں بھی ربنا وبافیہم رسولم منہم یتلو علیہم آیات کا یہ دعا چل رہی ہے یہ دعا اچھا دعا تو ربانہ سے شروع ہوگی لیکن پہلے جملہ فرمایا فرماتے ہیں تکبل منہ سبحان اللہ قبول کر کیا کر قبول کر نہیں نہیں اس بات پہ ذرا پھر توجہ کریں کہ دعا آگے ہے پہلا جملہ یہ ہے قبول کر لے نہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ قبولیت اس کی مرضی ہے کرے یا نہ کرے بندے کا کام ہے دعا کرے ویسے میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ کی قسم آپ جتنے بندے بیٹھے ہیں اللہ نے آپ کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کیا میں نے قسم اٹھا ہیا اللہ ماں میں بیٹھ کے کہ مومن کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اللہ ضائع نہیں کرتا اللہ حضور کے امدی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو ضائع بلکہ اللہ فماتا ہے کان سائیو ہم مشکورا اللہ تو مومن کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی بھی قدر کرتا ہے تو اللہ مومن کی دعا کو رد سارے بولو اللہ مومن کی دعا کو رد نہیں کرتا اچھا اب ہوتا کیا ہے آپ جو کہتے ہیں وہ دے دیتا ہے اگر وہ نہ دے تو پھر آپ کی دعا کے بدلے میں اس کے نیمل بدل میں کچھ دے دیتا ہے اچھا اگر وہ بھی نہ دے تو پھر مومن کی دعا کو اپنی بارگاہ میں رکھ لیتا ہے قیامت کے آپ مجھے کہنے دیں کہ حضور کے امتی کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ حضور کے امتی کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا جو اللہ محمد کی وجہ سے ہم جیسے نلائکوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو رد نہیں کرتا اگر قیامت والے دن مصطفیٰ اچھا میں پھر عرض کرتا ہوں حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں پہلے قبول کر تاکہ میں مانگوں پہلے قبول کر تاکہ میں منت کرتا ہوں مولا تیری مرضی آئے تو قبول کر تو نہ کر یہ پہلے قبولیت کی سند مانگ رہے ہیں بعد میں بات مانگ رہے ہیں دعا بعد میں کر رہے ہیں فرمایا وَتَّخَذَ اللَّهُ عِبْرَحِيمَ خَلِيلَ چُپْکَرَ سِعَالْكُوْتْ کا بندہ نہیں میرا یار ہے یہ میرا مانگ سمجھ آپ سمجھائی یاروں کے لہجے میں فرق ہوتا ہے دیکھیں یہ دوست گئے حضر صاحب ہی تشریف لے گئے ہیں میرے ڈیرے پہ گئے ہیں غریب خان آپ گئے ہیں آپ گئے ہیں آپ گئے ہیں حضر صاحب گئے ہیں غالباً جمعہ پڑھا ہے جمعہ پڑھا ہے شاہ صاحب ٹائم دیں شاہ صاحب ٹائم شاہ صاحب آجیں اب ٹیلی فون شروع ہو گیا شاہ صاحب کھائیں گے کیا آئیں گے کب بیٹھیں گے کیسے شاہ صاحب اعتقاد کرشتہ ہے محبت کرشتہ ہے عدب کرشتہ ہے نہیں ہے جو منیت میں سمجھا رہی ہے آپ کو پتہ چل رہے نا آپ کو تو یہ یاروں کا لہجہ ہے یہ لہجہ کن کا ہے اچھا یار وہ ہے جو قبولیت کی شند مانگ کر شند قبولیت لے کر بعد میں مانگ لے مانگ لے مانگ لے مانگ لے مسلمینی لک ذریعت نعمت مسلمت لک مانگ رہے ہیں نا یہ مانگا جا رہے نا قبولیت کی شند پہلے لے لیکن پھر بھی مانگے تو شئی نا جو پھر بھی مانگ کر لے انہیں ابراہیم کہتے ہیں لیکن جن کی صرف پلک ہی لے میں سمجھا نہیں سکا میں سمجھا نہیں سکا قد نراء تقلب وجہ کا فر سما محبوب تیری زبان تو نہیں ہی لی تیری تو صرف پلک آسمان کی طرف اٹھی ہے ابھی تو بولا بھی نہیں ہم نے کعبی کو قبلہ کر دیا ہے بھئی 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 سمجھا رہی ہے بھئی تو جو قبولیت کی سند مانگ کر بعد میں مانگ مانگ کر لے انہیں ابراہیم کہتے ہیں جو زبان بھی نہ ہلائے اور پوری ہو جائے انہیں محمد کہتے کوئی سمجھا رہی ہے جی آپ کو پتہ چل رہے نا جی میں آگے چلوں نا جی خلیل کہہ رہے ارے نام مناسق و جعلن مسلمین لک ہم دونوں کو مسلمان رکھ مسلم تثنیہ کسی ہے دونوں کو مسلمان رکھ ہم دونوں کو مسلمان رکھ بھئی اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں ہمیں مسلمان رکھ آیت آپ پڑھ دیں میرے میں حافظ تو نہیں آپ ذرا آیت پڑھ دیں کل ان صلات و نشق و مہیا و ممات للہ رب العالمین لا شریک اللہ و بذالک عمرت و آن اول المسلم سبحان اللہ گھر جا کے کہنا ہے آپ اللہ فمات خلیل مجھے کہہ رہے تھے ہمیں مسلمان رکھ میں محمد سے کہہ رہا ہوں کہو میں اللہ کہتا ہوں آپ پہلے مسلمان ہو میں سمجھ آ رہی ہے آپ کو پتہ چل رہے ہے حضرت خلیل کہہ رہے ہیں ارے نا مناسق نا ہمیں دکھا دے ہم نے عبادت کیسے کرنی ہے مجھے معاف کیجئے منصق کے مناسق پہ میں بات نہیں کروں گا اگر میں نے کھولا تو اس کو مجھے سمیٹنا مشکل ہو جائے گا ابھی آپ نے نسق پڑھا ہے تو نسق کا کیا معنی نسق نہیں نسق کل ان فلات و نسق کی نہیں نسق کی کا معنی شاہ باش شاہ صاحب قربانی کر رہے ہیں آپ للاحیت کہہ رہے ہیں دونوں ایک ہی بات ہے سبحان اللہ چلو میں نے کہا اس کو چھوڑ دیں اسے انشاءاللہ پھر کبھی بات کر لیں گے اب یہاں ترجمہ یہ ہے کہ ارے نا مناسق نا ہمیں نہ ہماری ذمہ داریاں دکھا دے ہمیں دکھا دے کہ کیسے عبادت کرنی ہے ہمیں عبادت دکھا دے تاکہ ہم ویسے کر لیں سبحان اللہ یار اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں شانو دست دے وخا دے اسہ کیونے پوجا کرنی ہے تیری تو شانو وخا چھڑ تو جو زبان سے کہے ہمیں عبادت کے مناسق دکھا تاکہ ہم کر سکیں انہیں خلیل کہتے ہیں اللہ مطلب انکنتم تو ہبون اللہ فتبعون مابوب ان سے کہہ دو جو میں کرو نہ مجھے تقتیانہ عبادت بنتی جائے گی آئے مجھے تقتیانہ عبادت بنتی جائے گی مجھے تقتیانہ عبادت بنتی جائے گی دیکھیں میں آگے چلنا چاہتا ہوں آپ کی توجہ ہے نا میں سورہ ابراہیم مجھے یاد آ رہی ہے چودہ نمبر سورہ ہے چودہ نمبر مجھے پینتی نمبر آئیت یاد آئی ہے اللہ فمات بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعِذْقَالَ عِبْرَحِيمُ رَبِّ جَعَل آزل بلد آمِنم وَجْنُبْنِ وَبَنِي اَن نَعْبُدَ الْأَثْنَام سبحان اللہ آیت ختم ہو گئی ہے شبان اللہ ایک آباس کہا اللہ پھر فرماتا ہے وَعِذْقَالَ عِبْرَحِيمُ اوہ بیٹا اوہ شیر کیا ہو گئے وَعِذْقَالَ عِبْرَحِيمُ محبوب یاد ہے آپ کو جب آپ کے دادہ خلیل نے پھر ایک دفعہ دعا کر کے فرمایا تھا پالنے والے اس شہر کو امن والا بنا دے سبحان اللہ اس شہر کو آیت کا نمبر 35 آیت کا نمبر 37 37 میں فرمایا ہے رَبَّنَا اِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَتِ بِوَادِن غَيْرِ ذِي ذَرْعِن عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ یا اللہ میں اپنی اولاد کو جنگل میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جنگل میں دیکھیں بیٹا پینتی نمبر آیت میں کہیں اس شہر کو امن والا بنا دے سبحان اللہ سنتی سنتی نمبر آیت میں کہیں جنگل ہے دور دور تک عبادی کوئی نہیں بیابان ہے دور دور تک ذرہ نہیں اگتا اب مجھے بتائیں جنگل کو شہر نہیں کہا جا سکتا اور اگر شہر ہو تو وہ جنگل نہیں ہوتا اب منت کریں سیال رہے کیسے آگے چلوں گا جنگل میں کھڑا ہو کر مشتق بل کے شہر کو تک تک نہیں میں میں سمجھا نہیں سکا میں یہ بات واضح نہیں کر سکا میں پھر واپس چلتا ہوں ربانا انہی اشکان تو سبحان اللہ میرا شاد دیتے آئے مجھے مزہ آتا ہے آپ پڑھیں گے میں آپ کے ساتھ ساتھ پڑھوں گا ربانا انہی اشکان تو من ذریعت رکنا ستر سے اسی سال کے دوران اسماعیل ہوئے جناب اسماعیل کیامت ستر سے اسی سال کی درمیان میں ہے وڈیری اُبر میں جا کے اسماعیل ہوئے اور ابراہیم کہہ رہے ہیں من ذریعت من ذریعت یا اللہ یہ میری ساری اولاد نہیں ہے میں اپنی اولاد میں سے کچھ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ من بتا رہا ہے کہ خلیل اسے کہتے ہیں جو آ گیا ہے اسے بھی پہچانتے ہیں جو آنے والا ہے اسے جانتے ہیں سبحان اللہ جو آ گیا ہے اسے بھی جانتے ہیں جو آنے والا ہے اسے پہچانتے ہیں اب بھی نہیں آپ کو سمجھ آ رہی ان کی نظر کا قیام میار ہے یار نہیں میں عرض کروں مقتدی تو اتنی دور تک دیکھے اب مدینے میں بیٹھا امام سیالکوٹ کی محفل نہیں دیکھ رہے ہوں گے تھنڈا بولے ہو یار جس کا ایمان ہے ہمیں حضور دیکھ رہے ہیں انہیں دکھانے کے لئے سبحان اللہ کہوں نہیں نہیں دیکھیں میں عرض کرتا ہوں میں سورہ انام پڑھ رہا ہوں چھٹا سورہ ہے میں پچھتر نمبر آیت کو لے رہا ہوں اللہ فرماتا ہے بشم اللہ الرحمن الرحیم وَقَذَلِكَ 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 نُرِي عِبْرَهِيمًا مَلَقُوتَ الشَّمَاوَاتِ وَالْأَرْد وَقَذَلِكَ 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 کیسے آگے چلوں یار وَقَذَلِكَ نُرِي عِبْرَهِيمًا مَلَقُوتَ الشَّمَاوَاتِ وَالْأَرْد وَقَذَلِكَ آپ چھپے میں پھر پڑھنا ہوں وَقَذَلِكَ نُرِي عِبْرَهِيمًا مَلَقُوتَ الشَّمَاوَاتِ وَالْأَرْد وَا کا معنی ہوتا ہے اور قَذَلِكَ کا معنی ہوتا ہے اسی طرح اسی طرح اسی طرح اسی طرح نون کا معنی ہے ہم ہم ری کا معنی ہے دکھانے لگے عِبْرَهِيم عِبْرَهِيم مَلَقُوتَ الشَّمَاوَاتِ وَالْأَرْد آشمان اور زمین کی بادشاہت ہم نے کائنات عِبْرَهِيم کو دکھائی ہے ہم نے کائنات عِبْرَهِيم کو دکھائی ہے ہم نے ہم نے کائنات عِبْرَهِيم کو دکھائی ہے دکھائی ہے کائنات ہم نے ہم نے ساری کائنات ابراہیم کو دکھائی ہے سورہ ابراہیم چودہ نمبر سورہ ہے اللہ فرماتا ہے ہم نے کائنات جنہیں دکھائی ہے انہیں ابراہیم کہتے ہیں جنہیں بٹھا کے ان کے سامنے بنائی ہے انہیں محمد کہتے ہیں جنہیں کائنات دکھائی جائیں وہ تو ساری کائنات کو دیکھ لیں جن کے سامنے بنائی جائے وہ اس ملاد کو نہیں تک رہے ہوں گے جن کا ایمان ہے ہم محمد کی نظر میں ہیں سبحان اللہ کو بیٹھ کر نہیں میں سمجھا نہیں سکا مجھے یہاں سورہ مائدہ یاد آ رہی ہے اور مجھے تراشی نمبر آیت یاد آ رہی ہے مجھے تراشی نمبر آیت آ گئی میرے سامنے ہے بلکل میرے سامنے ہے ہجرت حبشا کا واقعہ ہے مولا علی کا شگہ بھائی حبشا کے بردوار میں قرآن پڑھ رہا ہے اور سورہ مریم تلاوت کر رہے ہیں اور حبشا کا بادشاہ سورہ مریم سن کے رو رہا ہے کہاں افریقہ میں آیت کہاں مکہ میں پڑھو اللہ حمدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَامِعُ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَا 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 کیسے ترجمہ کروں بچوں تَرَا اللہ حمدہ محبوب وہ جو آپ پہ اترا ہے نا قرآن مجید جب آپ کے بھائی نے پڑھا نا چچا کے بیٹے نے تَرَا ادھر لکھا ہے تُو دیکھے تُو تُو میں نبی کو تُو نہیں کہہ سکتا میں عرض کروں گا اللہ نے فرمائے محبوب آپ دیکھتو رہی ہیں نا کہ وہ رو رہا ہے اب سمجھائی کہ جو قرآن سن کر جہاں بھی روتا ہے مصطفیٰ کی نظر میں ہوتا ہے تھنڈا بولے ہو یرا تھنڈا بولے ہو عیسائی قرآن سن کر افریقہ میں روئے مصطفیٰ مدینہ میں مکہ میں ہو تو اللہ فرماتے ہیں آپ کی نظر میں ہے وہ جو عیسائی کو روتا تک سکتا ہے سیالکوٹیوں کو نہیں دیکھ رہا ہو دیکھیں میں بات واضح نہیں کر سکا مجھے سمجھانا نہیں آیا مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے اگر آپ کہو تو میں پڑھ لوں تھنڈا بولے ہو یار تھنڈا بولے ہو حدیث پاک لمبی ہے مجھے ماف کر دینا میں دو جملے وہاں سے لوں گا فرمائے نماز مصطفیٰ کی آنکھوں کی تھنڈ ہے اب مصطفیٰ کی آنکھوں کی تھنڈ کا نام نماز ہے تو مان جاؤ آنکھیں بھی ہیں آئے 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 پھر مان جاؤ نا آنکھیں ہیں اب اگر کوئی کہے نہیں شاہ جی وہ مدینے میں ہیں ہم سیالکوٹ میں ہیں پھر میں پوچھوں گا کون سی نماز تھنڈ دیتی ہے جنتری والی کے کلنڈر والی اگر وہ کہیں نہیں مومن پڑے تو پھر تھنڈ پہنچتی ہے پھر میں کہوں گا ماننا مومن مسلے پہ بعد میں آتا ہے محمد کی نظر میں پہلے آتا ہے آئے آئے بھئی بھولو بھائی جی سے سمجھا رہی ہے آہا مومن مسلے لَقَ جَاكُمْ رَسُولُ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَدِيْضُنَ لَيْهِمْ آنِيْتُمْ عَرِیفْ مصطفیٰ کو گران گذرتا ہے تمہارا گناہ میں پڑھنا تمہارا مشقت میں پڑھنا محمد کو تکلیف دیتا ہے اس کا مطلب قرآن کہہ رہا ہے کہ تم گناہ میں جاتے ہو محمد کو تکلیف پہنچتی ہے جسے تمہارے گناہ کی خبر ہوتی ہے اسے درود کی نہیں ہو رہی ہوگی بھائی بولتے ہوں جسے سمجھا رہی ہے بات کی سمجھا رہی ہے نا اچھا میں ایک بات ارث کرتا ہوں میں آپ کو سمجھا نہیں پا رہا میری نلائقی سمجھ لیں کام علمی سمجھ لیں میں نے سلام کرنی ہے شاہ صاحب کو تو میں نے کہنا ہے سلام علیک آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں علیکہ کہہ رہا ہوں میں چوک میں ہوں اسلام علیکہ نہیں بنتا میں دیوار کے پیچھے ہوں اسلام علیکہ نہیں بنتا کاف کہنے کے لیے مجھے اتنا قریب آنا ہے اتنا اتنا قریب آنگا پھر کہنگا اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم کہنے چھپ کرو چھپ کرو اسلام علیکم چھپ کرو اسلام علیکم کہنے کے لیے بندے کو اتنا قریب ہونا پڑتا ہے ایسے ہی ہے اتنا قریب پتہ نہیں آگے کیا ہے اسلام علیکہ آگے بھی پڑھاؤ نا آگے بتاؤ کیا پڑھوں ایوہ نبیوں تو پھر مان جاؤ گناہگار مسلے پہ آ جائے اللہ اسے محمد کے اتنا قریب کر دیتا بولو جسے سمجھا رہی ہے بات کی گناہگار مسلے پہ آ جائے اللہ اسے حسین کے نانا کی اتنا قریب کر دیتا ہے ساری برکتیں حضور کی قربت میں ہیں میں پھر یہ جملہ دور آ رہا ہوں کہ ساری برکتیں حضور کی قربت میں ہیں میں یہ پھر جملہ دور آ رہا ہوں کیونکہ باہر والے برامدے والے چپ ہیں ٹائم میں نے نوٹ کر لیا تھا وقت میرے شامنے ہے پنتالیس منٹ پہ میں نے قرآن کی پہلی آیت پڑھ لی تھی اگلے پنتالیس منٹ تک میں نے قرآن پڑھنا ہے ابھی تیس بتیس منٹ میرے پاس ہیں میں چاہتا ہوں پینتی چھتی آیتیں پڑھوں سباہلاللہ ساکھتیں حضور کی قربت میں ہیں آپ کو یاد ہے حلیمہ کے ہاں بکریاں دودھ نہیں دیتی تھی حضور آگئے دودھ کی نہریں چل پڑی تھی آپ کو یاد ہے حلیمہ کے جانور بڑے کمزور تھے حضور آگئے حلیمہ کی جگی میں سارے جانوروں میں برکتے ہو گئی تھی آپ کو پتہ ہے حلیمہ کے گھر بطی نہیں جلتی تھی حضور آگئے نور ہی نور ہو گیا اب مجھے بتائیں کہ حلیمہ کی جگی میں برکتیں کرنے والے مصطفیٰ کسی سیال کوٹی کے قریب آگئے تو کیا ہوگا اب وہ کیسے قریب ہوں گے بتا تو دیا ہے ازان سن کے مسلح پہ آ جاؤ محمد کے قریب ہو جاؤ گے ازان سن کے مسلح پہ آ جاؤ مجھے اس قرآن کی قسم ہے جتنے بندے اس وقت محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اگر اس مسجد میں فجر کی جماعت میں اتنے لوگ کٹھے ہو جائے تو کسی بد نظرے کی نظر اسلام کی طرف اٹھ نہیں سکتے اگر کوئی بندے اسلام کے خلاف ہیں تو یہ ہمناری کمزوری ہے اب اگر آپ کہیں تو اس کی تعیید پر قرآن پڑھ لو اللہ فرماتا ہے برکت چاہتے ہو جی مولا رحمت چاہتے ہو جی مولا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأْمُرَحْلَكَ بِسْلَاتِ اپنے گھر والوں کو نماز کا آرڈر کیا کرو سبحان اللہ قبلہ حضر شاہ صاحب کتی دفعہ کتی دفعہ اللہ نے قرآن میں نماز اور زکاة کو کٹھا رکھا ہے دیکھیں میں پھر جملہ دور آ رہا ہوں کتی دفعہ اللہ نے نماز اور زکاة کو پورے قرآن ہی میں کٹھا رکھا ہے سورہ بکر کی ابتدائی آیات میں یقیمون سلاتہ کے بعد زکاة نہیں آیا لیکن اس میں بھی ممارزکنا ہم کہہ کے انفاق لے آیا یا انڈ پہ جا کے ایک جگہ پہ زکاة آئے اس کے ساتھ سلات نہیں آیا ادروائز پورے قرآن میں یہ دو جگہ چھوڑ کر پورے قرآن میں کتی دفعہ نماز زکاة کٹھی نماز زکاة کٹھی عقیم و شلاتہ نماز زکاة اوشانی بشلاتی و زکاة سبحان اللہ نماز زکاة دیکھو میں جو جملہ کہنے لگا ہوں کسی کتاب میں نہیں لکھا کسی عالم کی تحقیق نہیں ہے ایک نلائق کو اس بات کی سمجھائی تو میں اپنی خیالات کا اظہار کر رہا ہوں اللہ نے نماز اور زکاة کو کٹھا رکھے اعلان کر دیا مصطفیٰ والو یاد رکھنا نماز اور زکاة کٹھی رہے گی سبحان اللہ نماز اور زکاة کٹھی رہے گی نماز اور زکاة کٹھی رہے گی نہیں مولا میں سمجھا نہیں شکا کیا مطلب ہے فرمایا ہے نہیں تو میں نہیں سمجھائی زکاة کا معنی دینے والا ہوتا ہے نماز کا معنی نماز کو ادا کرنے والا ہوتا ہے میں نے قرآن میں کٹھا رکھے اعلان کر دیا ادا کرنے والے تم ہو جو بانٹنے والا میں کر دوں گا آئے 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 آئ گاؤں میں نماز نہیں قائم میرا شہر اگر مانگنے والا ہے تو شہر میں نماز نہیں قائم میرا پنجاب اگر مانگتا پھر رہا ہے تو صوبے میں نماز نہیں قائم میرا ملک اگر مانگتا پھرتا ہے تو پھر ملک میں نماز قائم نہیں ہے یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے جہاں قائم ہو جائے قومیں مانگنے والی نہیں بانٹنے والی ہو جائے نوجوان یہ بڑا ٹھنڈا نارا ہے اب اگر اس مندل پر آ ہی گئے ہیں تو ملاد سن لو حضور کا ملاد ہوا اما آمنہ کی گود میں آتے ہی سجدہ کر دیا آپ کو ملاد یاد ہی نہیں نہیں یاد ہے آپ کو نہیں یاد ہے آپ کو دے گئیں یاد ہے آپ کو دے گئیں یاد ہے آپ کو لنگر یاد ہے آپ کو ملاد یاد نہیں ہے جس کو ملاد یاد ہے اسے تو سجدہ یاد رہتا ہے اہا اس کا تو سجدہ چھوٹتا ہی نہیں ہے جسے ملاد یاد ہو جائے اہا ملاد اسے یاد ہے جس کی نمازیں پانچ ہے دن میں اس بندے کو ملاد یاد نہیں ہے جس کی نمازیں پوری نہیں ہیں آج آج اس وقت بھی اگر بیٹھ کے اہد کر لو قسم خدا کی اللہ پچھلی چھوڑی ہوئی معاف کر دے گا تھنڈا کہا ہے آپ نے شبحان اللہ مولا علی کی شہادت اوی کوفے کی مسجد کے اندر نماز فجر کا سجدہ تھا عبد الرمان ابن ملجم نے جب وار کیا مولا علی کا سر کتاب کی طرح کھل گیا لیکن سر اس وقت بھی سجدے میں تھا کربلا میں دش محرم کو امام حسین کی شہادت اوی تو سر پھر سجدے میں تھا سیالکوٹ والو اب بھی نہیں آپ کو سمجھائی جس طبر کا زور لگ گیا ہے نماز بچانے کے لیے وہ کیسا حبدار ہے جس نے آج بھی عشانہ پڑی ہو یار تو عرض یہ کر رہا ہوں عرض یہ کر رہا ہوں برکتیں چاہتے ہو وَأْمُرَحْلَقَ بِسَلَا اپنے گھر والوں کو نماز کا اڈر کرو وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا خود بھی نماز پہ کاربند ہو جاؤ لا ناشالو کا رزکن اللہ فرماتے ہیں ہم تم سے روزی کا سوال تو نہیں کرتے نا نو نرزکوک میں اللہ کو میری عزت و جلال کی قسم اگر تم نمازی ہو جائے تمہاری بیوی نمازی ہو جائے تمہاری اولاد نمازی ہو جائے رزک میں برکت کا وعدہ میں کر دیتا ہوں سمجھ آرہی ہے آپ کو پتہ چل رہے ہیں آپ کو جسے جتنی سمجھ آئی ہے اتنا سبحان اللہ کا ہو قبلہ مجھے سورہ آشورہ سمجھ آرہی ہے چھبیس نمبر سورہ ہے میں اٹھتر نمبر آیت کو لے رہا ہوں بھئی آپ چپ ہیں میں کیسے آگے پھوں اللہ فرماتا ہے بشم اللہ الرحمن الرحیم لا تخزینی یوم یباسون لا تخزینی یوم یباسون نہیں میں آگے پڑھوں گا بار والے چپ ہیں پھر سنیں لا تخزینی یوم یباسون اللہ فرماتا ہے خلیل نے میری بارگاہ میں دعا کر کے کہا یا اللہ قیامت والے دن میرا پردہ رکھنا سبحان اللہ میرا دل کر رہا ہے میں پھر پڑھوں ایک دفعہ سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے لا تخزینی یوم یباسون ابراہیم نے مجھے کہا یا اللہ قیامت والے دن مجھے رسوہ نہ ہونے دینا یا اللہ معاشر میں اپنی کچہری میں میری عزت رکھ لینا سبحان اللہ سیالکوٹ والو ایک لاکھ نبی کا باپ ہے سوہ لاکھ نبیوں کے ایمام کا دادا ہے سبحان اللہ اور تہتر مقامات پہ تین آیتیں چار آیتیں پانچ دس دو ایک تہتر مقامات میں نے پڑھے ہیں تہتر مقام پہ قرآن میں اس نبی کی شان کو بیان کیا گیا ہے اور قیامت تک کے لیے تمہاری نمازیں اس کے درود کی محتاج ہو گئی ہیں اور قیامت تک کے لیے اس کے بیٹے کی قربانی ہم سب پہ واجب ہو چکی ہے اب سبحان اللہ گھر جا کے کہ ہو گئی اتنا بڑا بندہ اور اللہ کی بارگاہ میں کیا فرمارے ہیں مولا یا اللہ یا اللہ میری عزت رکھنا ہوئے 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 یار میں میں آپ کو بتاؤں معصوم ہو کر کیا ہو کر معصوم ہے ابراہیم معصوم ہو کے کہہ رہے ہیں مولا میری عزت رکھیں سبحان اللہ اوہ ابراہیم آپ تو معصوم ہیں فرمائے پھر بھی رب کی کچہری ہے نا پھر بھی رب کی کچہری ہے نا وہ بخاری شیف کی عدیث تو آپ کو یاد ہوگی نا کہ قیامت والے دن بندے چلیں جناب جناب آدم کے پاس آئیں گے پھر جی پھر نو علیہ السلام کے پاس آئیں گے پھر جی ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے پھر جی موسیٰ پیسہ اینڈ پہ حضرت عیسیٰ کون جائیں گے سنی شیعہ جائیں گے اہل سارے سارے بھئی سارے جائیں گے یار بھئی سارے جائیں گے نا بھئی سارے جائیں گے نا نہیں مسئلہ ان کا اللہ کے ساتھ ہے جائیں گے بندوں کے پاس آئے 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 بولو بھائی جی سے سمجھ آئی یہ بات نہیں مسئلہ ان کا اللہ کے ساتھ ہے حساب کتاب اللہ کی کچھاری ہے حساب اللہ نہیں لے رہا اور بندے نہ سیں بندوں کے پاس سنی بھی شیعہ بھی دیوبندی بھی اہلِ حدیث بھی وابی بھی سارے بندوں کے پاس امام بخاری کہتے ہیں سارے سارے بندوں کے پاس بندوں کے پاس بندوں کے پاس اچھا وہاں کوئی نہیں کہہ رہا ہوئے بندیاں کل کی لین چلے ہو بھئی بولو توجی سے سمجھا رہی ہے بات بندیاں کل کی لین چلے ہو اللہ کل جاؤ نہ سارے ٹورے میں بندیاں وال میں صد کے جاوہ آدم تو جنہیں اکھوں اکھے بندے کو لجاؤ تھنڈا بول رہے ہو میں صد کے جاوہ آدم نوچائیدہ سیاں دے میں اببامہ تو اڈا میں تو انہوں تحید سکھائیے ابراہیم نوچائیدہ سی فرمان دے میں خپ گیاں تو انہوں تحید سکھا سکھا کے تُسی فیر بندیاں دے پیچھے کھجل ہو رہے ہو ادھا مطلب ہونگالدی سمجھ آگئی قیامت کے دن نے یعقیدہ دے دیا کہ اللہ جب بھی مانتا ہے بندوں کے ذریعے سے مانتا ہے تو ہم نے تھنڈا سبحان اللہ کہا میرے دل کو تقلیف ہوئی ہے اس بات جسے سمجھ آگئی یہ سینے کا دور لگا کے سبحان اللہ بھئی بچوں بات سنو میں ارز کرتا ہوں نماز پڑھو میرے ساتھ آؤ شروع کرو اتحیات اللہ وصلوات وطیباتو وہ دعا پہ آجو دعا پہ آجو ذرا دعا پہ آجو رب جعلنی مقیم صلات ومن ذریعت ربنا و تکبل دعا ربنا دعا ہے نا دعا ہے نا دعا ہے نا اچھی بولو دعا ہے نا شروع کہاں سے کرنی ہے اللہم شل على شیدنا محمد وعلا علی شیدنا محمد کما شلیت علا ابراہیم وعلا علی ابراہیم اِنَّا قَحْمِدُ مَجِيد اللہم بھارک علا محمد وعلا آل محمدین کما بھارک تعالی ابراہیم وعلا علی ابراہیم اِنَّا قَحْمِدُ مَجِيد رب بھی جعلنی 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 میں منت کرنا جڑے ہم دیو دریکٹ اللہ سے مانگو نمازی دعا منگے لگے چھٹ محمد نو وہ کہے گا کیسے چھوڑ دوں قبول نہیں ہوگی قبول نہیں ہوگی اب سمجھائیں نماز جیسی عبادت بھی سبق دے رہی ہے اللہ قبول آلِ نبی کی وجہ سے کرتا ہے جسے سمجھائی ہے سبحان اللہ کہو بیٹھ کر اور یہ کر رہا تھا اور یہ کر رہا تھا اتنا بڑا بندہ کہہ رہا ہے مولا میری عزت رکھنا اتنا بڑا بندہ مجھے وہ یاد آگے جو یوں کھڑے ہیں بیت اللہ کے سین میں یوں کھڑے ہیں اور رو رہے ہیں مولہ مجھے معاف کر دے یا اللہ جو بول رہے ہیں وہ بھی میرے ساتھ ہیں جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی میرے ساتھ ہیں جو چپ وہ بھی میرے ساتھ ہیں یا اللہ معاف کر دے سیالگوڑ والو بیت اللہ کے لوگ پریشان ہیں یار پتہ نہیں کتنے گناہ کر کے آگیا ہے کون جو اتنے گناہ کر کے آگیا ہے پتہ نہیں کون ہے کتنا گناہگار ہے رونے والے کی چیخ نکلی موجہ مجھے معاف کر دے غش کھا کے بے ہوشوں کے زمین پر گر گئے تواف قابعہ چھوڑ کر لوگوں نے جھولیاں اٹھا کے کہنا شروع کر دیا یا اللہ انہوں معاف کر دے پتہ نہیں کینا گناہگار ہے یا اللہ انہوں معاف کر دے پتہ نہیں کنہ گناہ گارے یا اللہ انہوں معاف کر دے پتہ نہیں کنہ گناہ گارے حسن بسری توافق کبہ کر رہے تھے حسن بسری کے دل میں خیال آیا میں پردہ تو ہٹاؤں دیکھو تو یہ ہے کون کتنا گناہ گار ہے اے کون حسن بسری قریب آئے جب پردہ ہٹایا تو وہ کوئی اور نہیں تھے حسین کے بیٹے امام جائم اللہ بیدین تھے حسن بسری میں پاؤں کی تلیاں جشنی شروع کی سید کی آنکھیں کھلیں حسن بسری کا چہرہ دیکھا آپ کہتے ہیں آقا آپ تو نبی زادے ہیں نا آپ تو فاطمہ کے لال ہیں نا آپ تو مولا کے خون ہیں آپ تو محمد کے بیٹے ہیں اگر آپ کا یہ حال ہے تو ہمارا کیا ہونے والا ہے حسن بسری کا چہرہ دیکھ کے فرماتے ہیں امام جائم اللہ بیدین فرماتے ہیں حسن بسری تو اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے اللہ سے کہنا ہوں حسین کے بیٹے کو معاف کریں حسن بسری دل میں خیال کرتے ہیں اگر کہوں شید کے گناہ معاف کر دے تو پلے ہی کچھ نہیں رہتا دعا نہ مانگو تو بے عدب ہو جاؤں گا بیت اللہ کی طرح مو کر کے حسن بسری نے جھولی اٹھا کے کہا مولا امام جائم اللہ بیدین کے شدکے میں ہم سب کے گناہ معاف کر دے لائل تخزینی یومہ یوبافو ابراہیم کہہ رہے ہیں مولا میرا پردہ رکھنا مولا میرا پردہ رکھنا مولا میرا پردہ رکھنا وہ پاک پتن کی سر پہ سرزمین پہ فرید بول کے کہلنے کے اے کالے میڈے کپڑے کالا میڈا بیش گنائی پریا میں پھران لوگ کہیں درویش یا اللہ مجھے معاف کر دے 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 سلکوڑ والو سبحان اللہ دیکھیں میں کیسے آگے چلوں آل عمران تین نمبر سورہ ایک شتی تین نمبر آیت یاد آرہی آپ کہو تو میں پڑھ لوں سبحان اللہ اللہ مصطفیٰ کی امت سے فمتو سارعو سارعو سبحان اللہ تم بھی جلدی کرو سبحان اللہ دول لگاؤ سبحان اللہ آجاؤ اللہ کہہ رہے اللہ کہہ رہے اللہ کہہ رہے اللہ کہہ رہے آجاؤ جلدی کرو سبحان اللہ یا اللہ کیا کریں الہ مغفرت مربکم تم گناہ کر کر کے تھک نہیں گے یا اللہ تھک گئے ہیں کیا کریں فرماتے ہیں ایک دفعہ مجھے کہہ دو یا اللہ معاف کر دے سبحان اللہ تو یا اللہ بدلے میں کیا ہوگا فرما الہ مغفرت مربکم جنت اردو حسامواتو الارد بدلے میں وہ جنت تیرے نام لکھ دوں گا جس کی چڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہے آپ کو پتہ چل رہے نا یہاں وہ ہے کنزل ایمان ہے کنزل ایمان نورالفان کنزل ایمان سید نیمو دن مراد آبادی کی وہ تفسیر پڑی ہوئی ہے تو ہے تو کدھر ہے بھائی لیاو نا جلدی سے ایک دفعہ شبان لکھو میں پھر عرض کر رہا ہوں میں پھر عرض کر رہا ہوں آپ اتنی دیر میرے طرف دیکھیں اللہ ماتا ہے والملائکت ہم یستغفرون اٹینشن اٹینشن میں آگے قرآن پڑھوں والملائکت بیٹا تیزی سے جاتے ہیں تیزی سے جاتے ہیں والملائکت ہم یستغفرون اللہ ماتا ہے تم بندے ہو کے چھپو آشمان کے فرشتے معشوم ہو کہ ہر وقت مافیاں مانگتے ہیں آشمان کے فرشتے ہر وقت میری بارگاہ میں مافیاں مانگتے ہیں اب وہ جب آ جائے گا چلو ٹھیک ہے اتنی دیر تک آگے چلتے ہیں اللہ فرماتا ہے زمانے والو خلیل مجھے کہہ رہا ہے لا تخذینی یوم یباسون یا اللہ قیامت والے دن میرا پردہ رکھنا لیکن شورہ تحریم چھاسٹ نمبر سورہ ہے آٹھ نمبر آیت ہے مجھے میری عزت کی کشم میں قیامت والے دن محمد کے کسی ایک نوکر کو بھی رشوہ نہیں ہونے تھوں آپ کو سمجھا رہی ہے آپ کو پتہ چل اچھا رکھنا اوہ شاید پر پھر آو ذرا ربانا انی اشکانتو یا راب میری طرح دیکھو حافی صاحب آپ کدھر چل گئے ہیں مجھے آپ کی ضرورت ہے آپ میر طرح وائند را ربانا انی اشکانتو من ضروریاتی بیواد ان غیری دی ذرین ان دا بیت کل محرمی دیکھیں میرے پاس دس منٹ ہے ابھی میں دس منٹ ممبر نہیں چھوڑ سکتا دس منٹ کے بعد میں پڑوں گا نہیں چلا جاؤں گا آپ کے درمیان میں سے دس منٹ جنہوں نے قرآن سننا ہے شبحان اللہ کہو میں عرض کر رہا تھا آبی صاحب کدھر ہیں بیواد ان غیری دی ذرین اندہ بیت کل محرمی حضرت ابراہیم کہتے ہیں پالنے والے فکر مجھے کوئی نہیں بیوی چھوڑ کے جا رہا ہوں ٹھیک ہے بیوی چھوڑ کے جا رہا ہوں بیوی چھوڑ کے جا رہا ہوں بچہ چھوڑ کے جا رہا ہوں پریشانی مجھے کوئی نہیں کیوں کیونکہ اندہ بیت کل محرمی اس لیے کہ تیرا گھر قریب ہے اس لیے کہ تیرا گھر قریب ہے اب سمجھائی نبی ابراہیم کے عقیدے میں اللہ کا گھر مشکل کشا نکلا اس سے بھی ٹھنڈا کہہ سکتے ہو تو کہہ لو کوئی بات نہیں میں ایک دفعہ پھر کہہ دیتا ہوں کہ ابراہیم کے عقیدے میں اللہ کا گھر مشکل کشا نکلا میں عرض کرتا ہوں کہ اگر ابراہیم اللہ کے گھر کو مشکل کشا مانے تو وہ پھر بھی نبی رہتے ہیں تو ہم اس گھر میں آنے والے علی کو مانے تو مشرق کیوں ہو جاتے ہیں اوپر اردو پھر کھڑیو یہ مائک دیں حضرت کو مائک دیں حضرت کو مائک دیں حضرت کو مائک دیں میں تھک گیا ہوں ذرا میرا ساتھ دے دیں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ایک شخص حضور آپ کا نام کیا ہے حافظ محمد امتیاز مولانا حافظ امتیاز صاحب قرآن ہاتھ میں لیے کھڑے ہیں الحمدللہ سبحان اللہ دم دم نے مولن دیا اس جملے کا بندہ قرآن آتی لیکل ہوتا ہے دو چھپ کر کے بیٹھے ہوئے سبحان اللہ اوہ بھائی قرآن کی بات کرنا ایک الگ پہلو ہے قرآن پاک شام نے رکھ کے بات کرنا ایک الگ پہلو ہے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بات کرنا ایک الگ بات اللہ 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 لیکن قرآن ہی کو ہاتھ میں لے کے بعد شروع کر دی جائے سبحان اللہ ٹھیک ہے نا چلو جی اب پڑھیں جی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ایک شخص کو کہہ رہے نہیں کہ امام حسن بیٹھے سان ایک شخص آپ کے پاس آیا اوہ فرما رہے نہیں مولا علی دی وڈے پتر بیٹھے سان سبحان اللہ اچھا فیر جی ایک شخص آپ کے پاس آیا اچھا جی اور اس نے قلت بارش کی شکایت کی اوہ نیا کہشا جی مین نہیں پہندہ سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو اڑا خیالے میں قرآن پہ کئی تو پڑھ دا گل ہور سی مسیح تم ماری الباری چوتاں مگوا ہے میرے بعد پڑھ لیا جی سبحان اللہ اے نہیں میں نے جملہ پھر سناو کی لکھا ہے قرآن تو اڑا اتھج قرآن اے جی وہ تمہیں کے پڑھ دیو پہ سبحان اللہ تو سیجے چوب بیٹھے ہو سبحان اللہ تو ہم نہیں پتا تقریر ختم ہو گئی ہے سبحان اللہ اے ویکھو میں اپنے اللہ بند کر دیتا جی سبحان اللہ مولا علی دے پتر بیٹھے نے ایک بندے آکے گوڑے انو آتھلا کیا کہے شاہ جی مین نہیں پہندا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انداز شدائی ہیں شاہ وانکا لو مانگنا پیرنا ہے اللہ دے انداز بولو جی سے سمجھ آئیے بھارے اللہ 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 چلیے پیچھے دیستوں اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وائز اس تسکہ موسیٰ لقوم میں ہی حضرت موسیٰ دے دیرے تے بنے آکے کیسا نبی صاحب جی مین نہیں پہند پانی چاہید آجے نبی خدا پانی چاہید آجے نبی خدا پانی چاہید آجے اللہ میں موسیٰ جی خالی نہ مولا میں کر فا کل نظر بیا سا کل حجر ڈنڈا پتھر تے مار میں بارہ چشمیں جاری کر دی مان اگلا جملہ برداشت کر لوگے ڈنڈا مار کے بارہ چشمیں جاری پتھر چو کریے تے موسیٰ ہوئی دائے مندے پانی منگن آغات کر چڑیے انگلیاں جو پانی کڑ ماری محمد مصطفیٰ ہوئی تھا ہے اللہ 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 جناب حضرت امام عسن تصیف ارما نے ایک بندے آگے کہ مرشد پانی چاہید ہے بارش نہیں پہندی پہی می چاہید ہے جی جناب اور اس نے قلت بارش کی شکایت کی تو آپ نے استغفار کا حکم دیا حضرت امام عسن فرمای قاقہ وظیفہ کر کی کر رہے اور شاہ شاہ جی درشو کی وظیفہ کر یہ آپ میں کچھ نہیں کرنا انچول اکھلار کے آکھ شڑ نہیں اللہ معاف سبحان اللہ سبحان اللہ ککھ نہیں کرنا ٹور دیں پھر دیں آنکھ شڑی دو چار واری یا اللہ معاف کر دے سبحان اللہ یا لم معاف کر دے سبحان اللہ اچھا تو ان بتائیں قرآن پاک دی آخری صورت کری تو ان کے سکھ ہے قرآن نہیں یار قرآن دی آخری صورت ناس نہیں تھی اتری قرآن پاک دی آخری صورت صور ناس نہیں اتری جناب میں ترتیب نضولی دی گل کر رہے ہوں کون من دس ہو یار ترتیب توفیقی دے اندر اہل لخائی دے اندر ناس آئی اس طرح جڑی پہلے سب آئی سی او کھڑی سی تلیخ تفات ہے ان سمجھ جائی جی نا میں ترتیب ان میں تو اٹنا بل کس دی سی دی گل پہ کرنا ہوں تقریر شاڑتی ہوں میں تھا کہاں پھر میں ممبر چھڑے انہوں پھر رہے ہوں پنجابی چاہوں دی گال عرص پہ کرنا کہ سورہ نصر سورہ نصر ایک سو دس نمبر سورہ ایتھے انگلی رکھو ایک سو دس نمبر سورت کٹ دیو ذرا ایک سو دس نمبر سورہ سورہ نصر ہاں جی آفی صاحب مولنا سورہ نصر ایک سو کنہ نمبر ایک سو دس عروف عبجد دے اندر علی دا نائے سورہ سورہ نصر عروف عبجد دے اندر مولا علی دا نائے ایک سو دس چل ٹھیک اچھا جی گزارے شیوے سورہ نصر لیاؤ نا سورہ نصر لیاؤ لیوی کاکا ہوش کرو تھوڑا جا سباناللہ نائے حضری جائے سباناللہ 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 نہیں پانچ چار دن چار پانچ منٹ میرے کو لہنے میرے بل بکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹینشن کبلا اٹینشن کبلا اٹینشن اذا جان سوراللہ سباناللہ ترجمہ کرو جی جب اللہ تعالی کی مدد اور فتح آئے گی ملنہ مزارکہ سیغہ ہے ملنہ سیغہ مزارکہ ہے ملنہ سیغہ مزارکہ ہے آئے گی مستقبل میں مانا کی آئے جب بھی اللہ کی نسرت آئے تو میں گی لگا کے واضح کر رہا ہوں کہ یہ بات مزارکہ ہی ہو رہی ہے اللہ ملنہ سیدخلونا مزارکہ سیغہ یدخلونا فی دین اللہ یفواجہ اے دیکھو گے لوگوں کو تم دیکھو گے آپ دیکھو گے اللہ مدد جب بھی کرے گا تم دیکھو گے تو آپ دیکھو گے کی دیکھو گے کی دیکھو گے کی دیکھو گے تم دیکھو گے کہ دین میں فوج فوج داخل ہوتے ہیں بندے بندے کٹھے ہوں گے اللہ جب بھی مدد کرے گا تم دیکھو گے بندے کٹھے ہوں گے جبان کٹ کے تلی پہ رکھ دینا مافینا مالک دوں گا اگر کوئی مولوی غلط کر جائے تو اللہ فہماتا ہے میں جب بھی مدد کروں گا بندے کٹھے ہوں گے پتا چلا آیت کہہ رہی ہے اللہ جب بھی مدد کرے گا بندوں کے ذریعے شکرے گا اللہ 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 سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب یہ بندے کون ہیں سعبا سبحان سبحان جب بھی پاگل پاگل اسے کہتے ہیں جو رمز پا گیا ہو سبحان اللہ جناب امام حسن بیٹھے نے منو جان دیو یار رات ایک ورس ایک پروفیسر اکاڑ دندر اس منو ورس اپنی بیڈروم جا گے رو شو لے ورس پڑھ کے تو ہم سن اللہ سبحان اللہ اور چلو پچون جا من قرآن پاگ پڑھے یہ نا شاہ جی وہ لکھ دا ہے پروفیسر ایک آل اداتی انہیں منو ورس اپ کر لیا میں الحمدللہ بچپن تو ہی نماز تے پپندی ہے بلکہ چھوٹے اداتی تے کارچ نام ماجی فرمان دے سن کہ جنہیں نماز نہ پڑی انہوں شام دی روٹی نہیں ملے گی اے انہی ہے خطاب دے سلسلی چھوی کوشش نل نماز دی تے وہ میں دس کوئی نہ شکتا اٹھے آئے اپ کل تے وہ ورس آیا تے میں پڑھ گئے میری چیخہ نکل گئی انہوں ملازم شلازم سارے کام پہ گھر دینے کار میں رونا تھی میں پھر اپنے بیڈروم پروفیسر لکھنا اندر کوٹ مٹھن شریف کے اندر ایک مجزوب تھا مجزوب مجزوب سمجھتے ہیں آپ میں آپ کو ایک بات بتاؤں آپ مجزوب جسے سمجھتے ہیں آپ اسے سمجھتے ہیں جو مجزوب نہیں ہے اور جو مجزوب ہے اس کا آپ کو نہیں پتا دس سو مجزوب کنوں آن دن جن دنیا دی خبر نہ ہوئے یعنی دنیا دی خبر نہ انہوں بیوی دی پتا نہ ہوئے بچیان نہ 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 مجزوب اچھا میں تو ایک راز دی گال دست نا اتر میری گال سنو سارے ای تھے پانی روڑ جائے نا سپانچ لے آنگے سپانچ فوم وینج کر کے اتر رکھانگے دبام آنگے وہ پانی نو جذب کر لے گا وہ پانی انہوں ہو گیا مجزوب وہ پانی کی ہو گیا مجزوب بس اس گال نو تیان نہ سنو تی انہوں سمجھو دنیا تصوف دے اندر ولایت دے اندر فقر دے اندر فقیری دے اندر جنہی دیر تک کوئی شخص اللہ دے جلویاں دے اندر اللہ دے کرم دے اندر اللہ دے فضل دے اندر جذب نہ ہو وے ولی تے نہیں ہو سکتا نا اے دا مطلب ہون سمجھ آئی گال دی کہ شدائی نو مجزوب نہیں آندے چنگے پلے ہوش مند نو مجزوب آندے سبھان اللہ تُسی دیوانے نو مجزوب سمجھ دیو میں امام صاحب نو مجزوب سمجھ دیو تُسا پاغلہ نو مجزوب سمجھ دیو میں بابا فرید نو مجزوب سمجھ میں جناب اللہ بریلوی نو مجزوب سمجھ میں سمجھ آئی مجزوب کار لینے ہون وہ دیوانہ ہیں تی پھر دیو تی شاہ جی کار لینے جی حضرت صاحب وہ تُسا پڑھ کے شڑنا فکر نہ کرے حضرت ایک گھنٹہ پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور اب تقریر چھوڑنے کے بھی پانچ منٹ اوپر گزر چکے ہیں حضور شاہ جی وہ لکھ نے کوٹ مٹھن دی شہر دی اندر نہ دیوانہ ہر بندی نو پھڑ کے اندر عید کا دن آئے 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 نہ کرو جی اجے برداشت کر کے وہ اجے جذب کر اسی طرح تو اڈی میرے بانی تو اڈا پلا ہو جی اللہ دی کشم میرے کو کوئی نوی گل نہیں تو انہوں سنان ماز ایک باری برداشت کرو شی آئے 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 عید قدن اے دا مطلب بھئی عید قدویں سرائی کی دا لفظ عید قدن بھئی عید قدویں اچھا او مجھوب دیوانہ کوٹ مٹھن دے بزار دے اندر گلی گلی آر بند ان روک پوچھ دے اید قدن اید قدن اید قدن کوئی آس پیند اے کوئی مسکرہ پیند اے کوئی گالان کڑ دین دے کوئی وٹے مار شڑ دا انہوں کوئی انہوں چھاک کے راک شڑ دے کوئی او دی سندہ ہی نہیں او دی دبان تے کوئی جملہ آر بند نے پوچھ دے اید قدن اید کریمی نل محبت کرنل ذات چوک دے اندروں گزر ہویا وہ دیوانہ انہوں نے سامنے آیا انہیں ویکیا سرکار نے اغاؤں کے اندہ ہے شاہی عید کا دن جد ورسا کہنا عید کا دن سرکار نے سر تو لے گے پیران تک ویکیا گھور نل ویکیا اکپر کے اغاؤں کے فرماندے نے یار ملے جدن بزرگ فرماندے نے مجذوب نے جملہ سنیا کھائیں چوہاں سو چال پہ رنگ زرد ہو گیا رونگ ٹک کھڑے ہو گئے وجود کمبل لگ پہا وجد آ گیا وجد کیا آ گیا یہ وجد کیا ہے ہے واجدہ کیا لفظ ہے کڑو قرآن چھو قبلہ ہے ادھر میرے والے رکھو لَوَجَدَ لَوَجَدَ لَوَجَدُ اللَّهُ سُبْحَانِ اللَّهُ لَوَجَدُ اللَّهُ واجدہ کا منہ ہوتا ہے پالینا پالینا سُبْحَانِ اللَّهُ واجدہ کا منہ ہوتا ہے پالینا اب لَوَجَدُ اللَّهُ اللہ ہم کہتا ہے محمد کے پاس آجو اللہ کو پالوگے اب سمجھے ہی واجدہ کسے کہتے ہیں پالینا اب جو پائے گا وجد تو اسے ہوگا نا بھئی بولو جس سے سمجھا رہی ہے سُبْحانِ اللَّهُ کہو گرا وجد مجھے ہوگا وجد آپ کو ہوگا وجد ہونے کے لیے پانا پڑتا ہے جو پالے اسے وجد ہو جاتا ہے اس پوچھے حضور عید قدن خاجہ غلام فریض ہمیں یار ملے جدن کہتے ہیں وجد ہوگیا اس کو آنکھوں میں سیان شوکی بہار جاری ہوگئی اس مستلس کی رنگٹے کڑے ہوگئے رنگ زرد ہوگیا ٹانگیں کامنے لگیں اب اس نے اپنے شیخ کا چیرہ دیکھا خاجہ غلام فریض کا کہہ لگا حضور یار ملے قدن یار ملے قدن حضور یار کب ملتا ہے فرما انہیں میں مرے جدن ہائے 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 ہو بولو جسے سمجھا رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس پوچھا حضور میں مرے قدن نہیں رہنے دو آپ والی بات کوئی بات کرو کرنے والی یار سننے کے لیے ٹھنڈے ہو کے بیٹھے ہو باہر کھڑے ہو چوک میں کھڑے ہو جس کا جتنا تعلق ہے اتنا سبحان اللہ کہو بیٹھ کر اس نے کہا حضور میں مرے قدن آپ نے اسے دیکھا فرمایا یار تکے جدن میں بھی تب مرتی ہے جب یار کی نگاہ ہو جائے نہ میں تی اور روزے رکھے نہ میں پانچ نمازہ پڑیاں نہ تشبہ کھڑکایا نہ میں تی اور روزے رکھے نہ میں چلے کٹے نہ میں پانچ نمازہ پڑیاں نہ تشبہ کھڑکایا بل شان و مرشد ملیا انہیں اہویں چاہ بخشوایا جناب حضرت امام حسن بیٹھے ہیں ایک باری شبان اللہ کو اے گل سن لو پھر میں چلا جاؤں شکایت استغفار کا حکم دیا دوسرا آیا ایک اور آیا دوسرا آیا اس نے تنگ دستی کی شکایت اور شک ہے سرکار شاہ جی کاروبار نہیں چل دا پھر کوئی فتح نامہ کر دیو میں نہیں سمجھ ہوں دی یہ بندے پیران کل کی لینڈ ٹو رہنے اوہ قیامت والی حدیث نے دستی ہے اخیر پیران کل ہی سارے ہاں جانا ہے سبحان اللہ اچھا جی پھر جناب کاروبار نہیں چل دا اسے بھی یہی حکم فرمائے آپ نے فرمائے کہ کہ تمہیں وظیفہ کر پچھا کی کرنا کی یہ فرمائے کچھ نہیں کرنا بٹوڑا پھردہ آکھ شڑے کر یا اللہ معاف کر دے رکیے گا سورہ نصر کھولیے گا سبحان اللہ تھک تو نہیں گئے سبحان اللہ ہاتھ کڑا کرو جو تھک گئے ہو یہ ہے جو تھک گئے آپ کی نظر چینے تھک گئے لو کارا کوئی گا نہیں کوئی نہیں فیروں نگلے سال سے یار نہیں نہیں تھک گئے بندے تھک گئے سبحان اللہ ایک اللہ نہیں تھکیا انہوں میں نال لے جانا اممال آنگے درویشہ دیں سلکار دیئے سلکار دیئے سلکار دیئے سلکار دیئے سلکار دیئے سلکار دیئے یا نبی یا نبی یا نبی زندہ بات زندہ بات لبیت یا رسول اللہ لبیت یا رسول اللہ لبیت یا رسول اللہ یہ اگست سے میں گاڑی میں بیٹھا ہوں ہوں اور مسلسل دو سے تین خطاب اور ہزار ہزار آٹھ ہٹھ سو کلومیٹر کا سفر پینتی سے چالیس منٹ سے زیادہ خطاب میں نے کہیں نہیں کیا بس آپ کی محبت ہے ابھی ایک گھنٹے میں پندرہ منٹ اور چلے گئے سبحان اللہ اچھا جی کیا ہوا ہے اذا جان اثر اللہ والفتح ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجہ محبوب مکہ فتح ہو گئے اللہ کی نصرت آ گئی ہے لوگ جوگدار جوگ کلمہ پڑھیں گے مسلمان ہوں گے سبحان اللہ ٹھیک ہے نا جی ٹھیک ہے نا جی اب اللہ فتح ہے میرا حبیب جی یا اللہ بے دل کا دل کہہ رہا ہے کہ سارے چودری تو تیرے قدموں میں آ گئے ہیں لیکن تیری شان میں اضافہ اور کیا جائے سبحان اللہ مزید برکت اور مزید ترقید عطا کی جائے تو یا اللہ کر دے فرمائے نہیں حبیب ایک وظیفہ کرو سبحان اللہ جہاں کرو ایک وظیفہ کرو یا اللہ کیا وظیفہ کرو مکہ کی گلیوں میں چلتے پھرتے صرف یہ کہو یا اللہ معاف کر دے سبحان اللہ یا اللہ میں ان کو گناہ کی تے نے فرمائے نہ حبیب نہ نہ حبیب زمانہ تیری امت گناہ کر کے کہے گی مولا مجھے معاف کر دے تیری تو شان میں اضافے کے لیے کہہ رہا ہوں آخر مولا مجھے معاف کر آئے آئے اللہ سبحان اللہ نہیں نہیں سمجھ آئیے آپ کو جس پٹواری کا دل کرتا ہے نا میں تفیل دار ہو جاؤں وہ یہ وظیفہ کرے یا اللہ معاف کر دے جس پین کا دل کرے نا میں سپرنسپل ہو جاؤں وہ وظیفہ کرے یا اللہ معاف کر دے جس کا دل کرے میں یہاں سے یہاں آ جاؤں اب میں کتنی آئیتیں پڑھوں مجھے تو اور آئیتیں یاد آ رہی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن نہیں بس کرو اب مجھے جانے دیں حضرت امام حسن تشریف فرما ہے پہلے بندے نے آگے کہا آلم پناہ بارش چاہیے فرمایا کر تسبیح یا اللہ معاف کر دے دوسرے بندے نے آگے کہا آلم پناہ تنگ دشتی ہے رشق میں برکت چاہیے فرمایا وظیفہ کر یا اللہ معاف کر دے پھر کیوں ہے جی اسے بھی یہی حکم فرمایا پھر تیسرا بندہ آیا تیسرا آیا اس نے کلت نہیں نصوار دا دن سی ہوئی دن اس یہ ٹائپ ہے میں نے دس سو توارال دن بیٹھے ہیں نہیں نہیں تو انہیں سمجھوں دی مطلب ہے انہیں سمجھا یہ پیر توارال دن کیوں بیٹھے ہیں دنے اچھا جی تیسرا آیا مزا آ رہا ہے جی شبحان اللہ گھر جا کے کہلے میں جی تیسرا آیا تیسرا آیا اس نے کلت نسل کے شکایت اللہ اکبر انہیں آکے کہ شاہ جی پتر نہیں ہندہ پہ آیا ہم انہیں میری انتی ہیں انہیں پیغام دے آجے جا کے آج شاہ اور قرآن چود دے سجد پتر نہ ہوئے انہیں کوئی رولان نہیں صرف دوئی میاں بیوی آکشڑن کرنی یا اللہ ماف کر دے 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 خولیا خود حق نہ جائے جی یا اللہ ماف کر دے اچھا جی پھر جی دھیر چوتھا آیا اس نے اپنے زمین کی قلت کی پیداوار کے شکاہش اسے بھی یہی حکم ہوا ہاں آپ نے فرمایا استغفار کرو جانور میں برکت ہوگی فصل میں برکت ہوگی استغفار کرو اچھا ہی ربی بن سبی جو حاضر تھے انہوں نے عرض کیا چند لوگ آئے اور قسم قسم کی حاجتیں انہوں نے پیش کی آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا اگر ایک بندہ بیٹھا تھی انہیں سارا منظر ویکیا تو ویکیا کہ لنگا شاہ جی تو اگر ایک ہڈ ابھی یہ دعائی دی سبحان اللہ سبحان اللہ کمال کا عرشد ہے جو انہیں پتر مانگ رہا انہوں ہی دعائی دے چھڑی انہیں بارش منگی انہوں ہی دعائی دے چھڑی انہیں رزق منگیا انہوں ہی دعائی دے چھڑی انہیں عزت منگی انہوں ہی ہوئی دعائی جنہیں جڑے جڑی شہم مانگ دے کوئی دعائی دے رہے ہو ڈبی ہو اور کوئی نہیں اللہ 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 فیر جی آپ کو ایک ہی استغفار آپ نے فرمایا کہ استغفار کرو تو آپ نے پھر یہ آیت پڑھی جی اور وہ کہہ لگا اللہ جی پالے کتے لکھے آئے کہ اوہ دیل پتر ہو جائے گا اوہ دیل بارش ہو جائے گی اوہ دیل فصل ہو جائے گی اوہ دیل کرم ہو جائے گا اوہ دیل فضل ہو جائے گی کتے لکھے ہیں امام حسنود اچھیرہ ویکی فرمان نے تو قرآن پڑھے ہیں اللہ اللہ سبحانہ سبحانہ اور سکھے جی قرآن ہی لکھے ہیں تو فرمایا قرآن ہی لکھے ہیں وہ کارچل لگے سارے رات قرآن پڑھ دا رہا نہ انہوں بارش نظر آئی نہ پتر نظر آئے نہ انہوں فصل نظر آئی نہ انہوں رزق نظر آیا صبح قرآن لے کے امام حسن کو لاغیا کہنے لگے اللہ جبالہ میں نوی دسو قرآن اس کی تھی لکھی آجیں حضرت امام حسن قرآن پڑھنا شروع کر دیتا جیڑیاں آئیتا ہونا پڑھیاں تُس ہی آکھ ہوتے میں پڑھ شاڑنا سبحان اللہ تھا گئے ہو حضرت امام حسنود امدرسام نے سورہ نو کھولی کتر نمبر سورہ سی حضرت امام حسنود امدرسام نے دسویں آئیت کڑھیے یارویں آئیت کڑھیے سبحان اللہ بارویں آئیت کڑھیے سبحان اللہ اور اے جڑی آیات مقدسہ نے ادھا شان ندولے وے کہ حضرت نو علیہ السلام کی تقزیب ہی کرتی رہی قوم ہاں جی تقزیب ہی کرتی رہی تو اللہ تعالی نے ان سے بارش روک دی نو دی قوم تے اللہ نو جلال آیا تے میڈ ڈک لیا چھن دے ہو بھے جاگ رہے ہو سبحان اللہ اچھا پھر جی بارش روک دی اور ان کی عوردوں کو بانج کر دی اولاد بے اولادی کر چھڑی نو دی قوم اچھا بانج کرتی ہیں عورتاں فصلہ روک دیتی ہیں پھر جی چالیس سال تک ان کے لیے مال ہلاک ہو گئے چالیس سال انہوں نے مال ہلاک ہو گئے صرف نبی دی بیعت بھی دی وجہتوں فیر جی جانور مر گئے جب یہ حال ہوا تو حضرت نو علیہ السلام نے انہیں استغفار کا حکم دیا نہیں یہ نہیں آن دیکھ حضرت نو کل کٹھے ہو کے آئے کہ میر بانی کرو پتر بھی لے دیو میمی لے دیو بارش بھی لے دیو شرم نہیں ہوں دی قرآن پڑھ دیو پھر نو نبی کلوں پتر بھی لفد ہے میمی لفد ہے بارش بھی لفد یہ عدد جسے سمجھ آگئی ہے تھنڈا کیوں بول رہا ہے سبحان اللہ بارل بیٹا آپ کا نعرہ تھنڈا ہو گیا ہے آپ بھی تھک چکے ہیں میں ویسے تھکا ہوا ہوں میں آپ کی محبت میں بولتا ہی جا رہا ہوں بولتا ہی جا رہا ہوں میں عرض کر رہا ہوں نو نے خطبہ دیا اللہ کو وہ خطبہ اتنا پسند آیا مصطفیٰ کی زبان سے قرآن بنا کے اتار دیا فرمایا فَقُلْ تُشْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ فَقُلْ تُشْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ آگے سمجھے پڑھو جی ترجمہ پڑھو تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو حضرت نو فرمایا اکھو ہے مولا ماف کر دے سبحان اللہ اِنَّهُ کَانَ غَفَارَ وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے نا یار اینج نہ کرو نہ کرو اینج رکو 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 جوانو ٹھہرو ٹھہرو نہ رکو اِنَّهُ کَانَ غَفَارَ شاک نہ کرنا تمہارے موں بند ہونے سے پہلے وہ گناہ ماف کر دے گا اِنَّهُ کَانَ غَفَارَ ایک لفظ اور ایڈ کرو اے دیچ اے اتھرکو اتھرک لو ایک سو چوتھی نمبر آیت لائے ہو ذرا سورہ اے آراف دی لائے ہو سورہ اے آراف دی اٹھمس پارج سورہ اے آراف دی اٹھمس پارج سورہ اے آراف دی ایک سو چوتھی نمبر آئیت آگئی ہے سامنے تنال پہنتی بھی بڑھنی جئے سبحان اللہ میرا اللہ صحیح فرمند ہے فارس صلی اللہ علیہم التفانہ میں اللہ وال والتفانہ والجرادہ والکملہ والدفادیہ والدمہ آیات مفصلات انفاس تکبر وقانو قوم مجرمین آئت ختم ہوگئی ہے شبان اللہ کہلو کرو یہ ترجمہ تو بھیجا ہم نے ان پر طوفان ہم نے فیرون پر طوفان بھیجا ٹڈی ٹڈیاں بھیجی گن جویں بھیجی مینڈک ڈڈو بھیجے خون خون کا بارش بھیجی عذاب بھیجا میں نے نو دفعہ کتنی دفعہ نو دفعہ نو دفعہ میں جلال میں آیا میں نے اس پر عذاب بھیجا فست اکبرو انہوں نے تکبر کیا تکبر کردہ رہا کردہ سیو میں پوچھنا مولا تو نو وری کیوں کر لیا ہے اکو وری کال مار جائے فرمایا بڑا تیر سی بات جاندہ سی مولا کیونے بات جاندہ سی فرمایا اگلی آیت جی فرمایا اور جب ان پر عذاب پڑتا اللہ فرمایا جو دو عذاب میں کال دا سانا عذاب ایت تھی آج اندہ سی او بندہ سی ہے تھلے آگیا تے مار جانگے فیر جی کہتے اے موسیٰ نہیں او بندیا نو اندہ بچنا جے انا کیا بچنا جے استغفار کرو او اسی تے مشری کھا آو فی نبی کھل چلیے اللہ آو فی کھتے چلیے نبی کھل چلیے انہوں ہی پتا سی اللہ ما فی اہمیں نہیں دیندہ آہ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں نہیں قبلہ میں سمجھا نہیں سکا میں سمجھا نہیں سکا سورہ یوسف کردو بارہ نمبر سورہ کردو سبحان اللہ تھا گئے ہو تے چھڑ دینا یار سبحان اللہ ابھی میں چاہتا ہوں جتنے بندے بیٹھے ہیں اتنی آیتیں اور پڑی جائیں اللہ اللہ جس کے سینے میں قرآن کی جتنی محبت ہے سبحان اللہ اتنا انچی آواز سے کہو آہ 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 یہ میرے سامنے آگئے یعقوب دے باقی سارے پترانوں پتا لگ گیا تھی غلطی تھے ہاں اللہ یوسف نبی اللہ اللہ بھئی چھو بیٹھے ہو سبحان اللہ سارے یعقوب دے پتر کٹھے ہو کہیں لگے کالو یا ابانہ یا ابانہ سبحان اللہ استغفر لنا ذنوبنا انکن خاتین سبحان اللہ جناب بولے اے ہمارے باپ اببا جی ہمارے گناہوں کی معافی مانگیے اببا جی ما فی لے دیو اببا جی ما فی لے دیو نہیں تھی اسی گئے جے اببا جی ما فی لے دیو حضرت یعقوب نو اکھنا چاہیدہ اسی دو نفل پڑھ کے مانگ لو آپ پہ نہیں تے میرے تے کتاب نازل ہوئی ہو کھول کے مانگ لو آپ پہ حضرت یعقوب نو ہی پتہ سی انہ نو نہیں لبنی جدوں لے کے دینی ہے میں ہی لے کے دینی ہے تھنڈا بولے ہو یار جدوں لے کے دینی ہے میں ہی لے کے دینی ہے کالا شوفا استغ فر لکم ربی فر لکم ربی کی ترجمہ جی کہا جلدی تمہاری بخشش اپنے رب سے چھتے آپ فرمایا کاکا کبراو نا میں نبیان جیڑا اپنے پتران واکھے نا کبراو نا میں لا مافی لے دینا میں نبیان اسے یعقوب کہتے ہیں جیڑا شاری کائنات روا کے نا کبراو نا میں مافی لے دینا اسے محمد کے اللہ 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 یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چودری نے سوچے شاہ وریجیٹانگروں تقریر شروع کرتی ہے اننا را جھٹا نہیں ہونا چاہیدے پڑی آتی ہو بے جناب عمر دراز ہو جائے جیوں دے باس دے رو اجازت بخش دیو منٹور جاں خالی ہے نہیں کہنا مولا منو ماف کر دے مولا منو ماف کر دے جدوں اکھنے نا حلال دے پتر انگر مافی منگو جی میں پیو منگ دارے آجے تھنڈا بولے ہو تھنڈا بولے ہو تھنڈا بولے ہو جیڑا آدم دا پتر بیٹھا ہے سبحان اللہ اچھی آواز نالا کھول رہا جیڑا آدم دا پتر ہے اپنے پیو منگر مافی منگے مولا کی میں منگی سی فرمایا آدم دی قدم مافی ہوئی سی جنہی دیر تک انہیں گل نہیں سکی تھی مولا منو محمد دے صدقے ماف کر دے مولا منو مصطفیٰ دے صدقے ماف کر دے فرمایا میاں بیوی بے کے تشبیح کرو مولا منو مصطفیٰ دے صدقے ماف کر میں پتر دے دیاں گا بے رزق بے کے تشبیح کرو مولا منو محمد دے صدقے ماف کر دے میں رزق دے دیاں گا کہا سالیوے تشبیح کرو مولا محمد دے صدقے ماف کر دے میں می دے دیاں گا کم رزق والا تشبیح کرے مولا منو محمد دے صدقے ماف کر دے میں رزق برکت دے دیاں گا سمجھا رہی ہے جناب نو سبحان اللہ کہلہ ذرایا لہوی بھیلیو وَإِذْ يَرْفَ عِبْرَحِيمُ الْكَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَائِيلُ آپ سے ادھار ہو گئی میں وعدہ کرتا ہوں اگر میں زندہ رہا اور اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوئی تو آپ مجھے یاد کرائیں گے ایثی ثورہ بکر کی ایک سو ستائیس نمبر آیت پر حسبِ ایث تطاعتِ علم اور با فیضانِ خاجگانِ چیشتالِ بحشت ہم دوبارہ اس سے مستفیض ہوں گے داستانِ حسن بکھرے تو لا مطود ہے سمٹے تو میرا شیخ ہے اب ایک گھنٹہ اور پچیس ستائیس اٹھائیس منٹ گزر گئے میں نے آپ کو آج بڑی زہمتِ ثمات دی ہے اس پر میں معذرت خواہ بھی ہوں سلام علیکم ورحمت اللہ